محمد فیضان فیضان کے والدین انہیں آفسر کی وردی میں دیکھ کر بہت مسرور ہیں دو ماہ قبل فیضان کی انیس سالہ بہن تھلسیمیا کے مرض کی وجہ سے انتقال کر گئی اپنی بیٹی کے ذکر پر ان کی والدہ رنجیدہ ہو گئی میرے ایک بیٹی تھی وہ توسیمیا انٹرمیڈیٹ کی تھی تو برس کا مجھے بیٹی کے بارے میں بات نہیں کرتی دو ماہ پہلے اس کی جات ہوئی ہے مجھے بہت دوکھ ہے اس کا کہ اس کے لئے ہم نے کیا بہت کچھ ہے آخرتہ کوشش کرتے ہیں اس کی جانبات فیضان میں بڑھتی تھی اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتے آخر میں انگیس اتنی تھی فیضان کے والد کا کہنا ہے حکومت کی طرف سے تھیلسیمیا کے مریضوں کے لئے خون کا حصول ایک مشکل مرحلہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بلڈ بینک اویلیبل نہیں ہے جہاں سے تھیلسیمیا کے بچوں کو بلڈ مل سکے ماہرین کے مطابق کزن میرچ سے بچوں کے تھیلسیمیا جیسے مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تھیلسیمیا جیسے موروسی مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود محمد فیضان کی جینے کی اومانگ اور ہونسلے نے ان کا پاکستان موٹر وے پولیس میں بھرتی ہونے کا خواب پورا کر دیا انیزہ الیاس ڈان نیوز اسلام آباد